ہرنبر چیم منسٹر صاحب نے بھی آج کہا کہ یہ بند ہونے چاہیے کیوں ہو رہے ہیں روز روز کیوں ہو رہے ہیں جو سیکیورٹی فورسز نے وہ کیا کر رہے ہیں یہ خالی ہم ایک دوسرے پر ٹیپاٹ اپنی کریں گے اس سے بات بننے والی نہیں ہے ان کو روکنا پڑا ہی گا اور آتنگباد کے خلاف ہم لوگ ہیں نیشن کانفرس نے اپنے ورکروں کی اپنے لیڈروں کی قربانییں دی ہیں اور ہمیشہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں چاہا کہ جمع کشمیر کے حالات خراب ہوں اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جمع کشمیر میں آمن آئے شانتی آئے اور ہمارے لوگ جو ہیں جیسے آج نوجوان بچے پڑے لکھے بچے ہیں جو یہاں جکمی ہوئے ہیں اور دو ایسے ہیں جو ابھی آپریشن تھریٹر میں ہیں اب ہم وہاں تو جانا نہیں سکتے تھے لیکن بھگوان کہا گیا ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ بھگوان ان کو ٹھیک کرے اور اچھے ہو جائیں اور تندوس ہو جائیں لیکن ایک بات ہے جرور ہے کہ جو یہ گھٹنے ہو رہی ہیں جب سے سرکار بنی ہیں یہاں سوچ ویچار کرنے کی ضرورت ہے اور کیوں ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں اس پہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور ہم سوال کھڑا کر رہے ہیں تو سیکیورٹی ایجنسز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہو رہا اور کیسے روکنا اس کو کیونکہ روکتا ہم خالی ایک بیان دے دیں گے سب سے بات بن جائے گی نہیں آپ کو ایکشن لینا ہوگا تو لہٰذا امید کرتے ہیں کہ یہ اس جمہ کشمیر کے اندر یہ آخری حادثہ ہو ایسے حادثے ہو اور نہ ہو سکینہ سے کلی ایک طرف سے آپ سوالات بھی کر رہے ہیں دوسری طرح آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات روکنے چاہیے تو کیسے روک سکتے ہیں میں نے وہی کہا سیکیورٹی فورسز کو روکنے چاہیے کیوں نہیں روکنے چاہیے ان کو ہم تو آئے ہیں اس لیے کہ اگر ان کو کچھ بھی ضرورت ہو کچھ بھی کرنا ہوگا ان کے لیے وہ گورنمنٹ بلکل تیار ہے یہاں ڈاکٹرز ہمارے بہت قابل ہیں ان لوگوں نے بھی کوشش کی ہیں کہ جلد ان کا علاج ہو سکے اور علاج چل رہا ہے سبھی پیشنٹ سے ہم ملیں سوائے دو کے جن کی جو سرجیری تھیٹر میں ہے اوٹی تو اس لیے ہمیں جو بھی پاسبل کرنا ہوگا وہ ہم ضرور کریں گے تاکہ ہمیں جانے بچا پائے نمبرز اگر جانے کیا پارہ گیرہ 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 نہیں ہونے جائے ایسے اٹیکس نہیں ہونے جائے یہ بدقسمتی کی بات ہے اور یہ ایک سوال یا نشان ہے کہ ایسے اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں اور جب آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں نارمل سی ہے سب کچھ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اچانک رات و رات اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بزاج خود ایک سوال یا نشان